السلام علیکم ویورز ہیپی رہیں ہیلدی رہیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج آپ کے ساتھ اورنج جیلی کی ریسپی لے کر آئیوں جو بہت ہی کم چیزوں سے بننے والی ہے بچوں کی تو بہت زیادہ فیوریٹ ہونے والی ہے یہ ریسپی اورنج آپ کو پتا ہے آج کل مارگیٹ میں بہت زیادہ فریش سے اورنج آئے ہوئے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اسی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کر کے اسی طریقے سے آپ نے جیلی بنانی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ کا ٹائم بلکل بھی نہیں ویسٹ کریں گے کیونکہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے تو یہاں پر اورنج لے لیے ہیں میں نے آپ کے پاس جتنے بھی ہیں جتنے چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے دھونا ہے اور دھو کر آپ نے اس طریقے سے اس کا جوس جو ہے وہ سارا نکال دینا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بات کموں گی کہ آپ نے جو ہے الیکٹرک جو مشین وغیرہ سے آپ نکالتے ہیں تو اس کو آپ ذرا ایوائٹ کیجئے گا کیونکہ اس میں جو ہیں اس کے بیچ وغیرہ بھی وہ جاتے ہیں تو مسئلے جاتے ہیں تو اس طرح ذرا کرواہٹ سی آ جاتی ہے اور ان جوس میں تو اس طریقے سے آپ ہینڈ سے یہ آپ سارا جوس جو ہے نکال دیجئے گا تو بہت آسانی سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے جوس جو ہے سارا اسی طریقے سے نکال دوں گی اور ہم نے لے لیا ہے ایک پین اور اس کو میں نے جو جوس جو ہے وہ اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے جوس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا آپ نے بھی چھان لینا ہے تو دو کپ تقریبا یہ ہے جوس کا تو یہاں پر پین میں ہم نے ڈال دی اگر اب بھی ہم نے پین کو چولے پہ نہیں رکھا اب اس میں ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں ڈال لیا ہے کون فلور کے تو یہاں پر دیکھیں ذرا میں نے ذرا اوپر سے کر کے ڈال دیا ہے تو سارا کون فلار جو ہے میرا اڑ گیا ہے تو ساتھ میں ایک کپ آپ نے ڈالنا ہے چینی کا دو کپ یہاں پر اورنج جوز لیے ہیں اور چار ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈالا ہے کون فلار کے اور ساتھ میں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ بھر کے چینی کا چینی ذرا زیادہ ہی جائے گی وہ آپ کے اورنجز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر زیادہ میتھے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ذرا سے کھٹے وغیرہ ہیں تو آپ نے اس میں چینی کی مقدار زیادہ کر لینی ہے تو یہاں پر کون فلار ڈال کر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا تو اب اس کو ہم نے رکھ دیا ہے چولے پہ پہلے ہم نے چولے پہ رکھے بغیر یہ ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ کون فلار جب ہم چولے پہ رکھتے ہیں تو ایک دم سے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹھک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی گرم ہوا ہے جوز تو وہ سارا ٹھک ہو گیا ہے تو اب اس کا چمچ آپ نے بلکل بھی نہیں روکنا ورنہ اگر ذرا سا بھی بین کے ساتھ لگ گیا تو آپ کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جیلی کا تو اسی طریقے سے آپ نے چلاتے رہنا ہے چمچ اور ساتھ ساتھ آپ نے آگ جو ہے وہ بھی ہلکی ہی رکھنی ہے تیز آپ نے ہلکی آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی تاکہ جو ہم نے کون فرا ڈالا ہے اس کا کچھا پنج جو ہے وہ دور ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے چولہ بند کر کے بھی پھر اس کو ہم نے چمچ چھلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ذرا تھنڈا سا ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو مولڈ میں ڈالنا ہے جس بھی بردن میں آپ اس کو ڈال کے سیٹ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ ڈال دیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں چمچ میں اس کا بلکل بھی نہیں روک رہی چمچ اسی طریقے سے آپ نے چلاتے رہنا ہے جتنا آپ چمچ چھلائیں گے جتنا چلائیں گے تو اسی طریقے سے آپ کی جیلی اچھی بنے گی یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے اگر اس پوائنٹ پر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولا کریں یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اور ہماری حصلا فضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہو سب سے پہلے اس کو نوٹفکیشن آپ کو ملے تو یہاں پر یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم نے ڈال دینا ہے مولڈ میں یہاں پر میرے پاس یہ کیک کا ایک مولڈ ہے تو اس طریقے سے اس میں کو میں نے پہلے آئل سے گریز کر لیا تھا تو اس میں میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی برتن میں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آسانی سے یہ نکل آئے گی کوئی بٹر پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت آرام سے جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ خود ہی سائیڈ نے چھوڑ دے گی یہاں پر اس کو سیٹ کر کے ہم نے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں جب تک یہ تھنڈا اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو یہ سیٹ ہو جائے گی کاؤنٹر پہ ہی رہنے دیں گے ہم نے اس کو کوئی فریج وغیرہ میں نہیں رکھنا تو اس طریقے سے پونے وغیرہ جو ہی سارے ہم نے سیٹ کر دینے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے ادھر ہی کاؤنٹر پہ پڑے رہنے دینا ہے تو یہاں پر سائیڈیں جو ہیں وہ چھوڑنی شروع ہو گئی ہے بلکل یہ آرام سے نکل جائے گی تو آپ اس طریقے سے آرام سے اس کو نکال دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری جیلی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کٹنگ کر دیں جس طرح سے بھی آپ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کٹنگ کر لیں میں اسی طرح کی طرح کٹ کروں گی یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے کیوبز کی طرح ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری جیلی جو ہے بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ ساری کی کٹنگ ہو گئی ہے یہاں پر میں نے ناریل کا برادہ لیا ہے اگر آپ کے پاس ناریل کا برادہ نہیں ہے تو آپ اسی ہوئی چینی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے اس کے اوپر لگائیں گے تو زبردست اس کی لوکھ آ جائے گی ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہی ہے اور بچوں کو اتنی فیورٹ ہے یہ جیلی آپ نے ضرور بنانی ہے اور ضرور آپ نے بچوں کو دینا ہے بنا کے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ساری جو جیلی جیلی میں نے سب کے اوپر لگا دیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہماری زبردستی جیلی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اگر نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کر جئے گا تو آپ کی طرف سے بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی آپ کو بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ